ریڈیو ہندوستان بہت بڑی ہار 228 رنو کی سب سے بڑی ہار بھارت کی پاکستان کے اوپر اب تک کے بھارت کے پاکستان کے بیچ جو میچیس ہوئے اسے سب سے بڑی ہار پاکستان کی 228 رنو کی سب سے بڑے جیت بھارت کی پاکستان پر سوال یہ ہے کہ وہ جو گھونڈے میں کھڑے رہتے ہیں بھارت کو ٹکر دے لگے بھارت کو پچھاڑ دے لگے اور ہر بار جب موقع 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 آتا ہے تو مار کھا جاتے جمین پر گر جاتے ہیں پھر دھول جھاڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ہے پاکستانی ہمارے بارڈر پر بھی پٹتے ہیں ہمارے پڑوس میں بھی پٹے ہی رہی رہتے ہیں اب تو ختم ہی ہو رہے ہیں وہ پاکستان جس کی کوئی حیثیت میں یہ لیتا ہے بھارت سے ٹکر اس کو بھارت میں بتائی ہے اس کی احقات sorry to use this word بس اس شبد میں بہت گہری میننگ ہے وہ بتاتا ہے کہ اپنی حیثیت میں رہو ضرورت سے زیادہ نہیں بولنا چاہیے وقت سکھایا بھارت نے وقت بتایا پاکستان کو کہ تمہاری وقت کیا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ ایک بہت بڑی جیت تھی اور اس میں ایک بہت بڑیا بہت بڑیا سبق بھارت کو یہ ملا کہ اگر ٹیم سپلٹ کے ساتھ کھیلیں گے اور دشمن کو کم نہیں آنکیں گے تو بھارے سے بھارے دشمن کو موہ کے بل زمین پر گرا دیں گے پٹ کدی دے ڈالے گے بھارت نے بھائی کیا 122 نٹ آؤٹ کی گھولی 111 نٹ آؤٹ کیا بات ہے ہمارے دوسرے بلے باچ جہ رہو جہ مردست دونوں آگے والے بلے بازوں کی شمانگل کی اور روئی شرما کی جب ہمارے چاروں شروعاتی بلے باچ جہ مردست فارم بے آج یہی امید کی جانی تھی جب میچ ہو رہا تھا کس کے ساتھ شیلنگا کھتا چلی ہم نے بات ختم کر دی پاکستان کی پاکستان کا آت وشواس پراست ہوا سب سے بڑی بات آت وشواس پراست ہوا ہے پاکستان کو ضرورت سے زیادہ جو بھائی کے خلاف ایک جنگی مقابلے والی جو ایک جبردست قسم کی ایک فیلنگ تھی مارو کاتو والی کٹر تاکے ویرودھو والی جو ایک چاہت تھی اس کے موہ توڑ جواب دیا بھارت نے 228 رنوں سے ہرا کر بلکل پانی پلا دیا ایک طرفہ کھیل تھا بھارت کا اس کو ایسے ہرایا کہ جیسے کی پاکستان کی کوئی بھی ساتھ ہی رہی اوقات نہیں بولوگا وقت نہیں بولوگا دو چار بار پہلے بول چکا بات کرتے دوسری والی جو آج بیچ ہوا ہے پاکستان کو ہرایا تو بنایا اتحاس شیلنگ کا کو ہرایا تو ہوا احساس کیا احساس ہوا یہ احساس ہوا جو پہلے والے میں تھا پر اس بار نہیں تھا دشمن کو کم من سبجھو وہ کم تر اگر تمہیں نظر آتا ہے تو بھی یاد اکر کرکٹ اس نے شتہوں کا کھیل ہے کرکٹ اور دشمن جو وہاں پہ آپ کے سامنے وہاں تک پہنچا ہے آپ سے سوپر فور کے مقابلے میں اور اس کا پرانا اتحاس ایک کرشمائی بلے بازو کرشمائی گید بازو کا کرشمائی ٹیم ہونے کا وہ شیلنگ کا ہے اور شیلنگ کا کی گراؤنڈ میں آپ کھیل رہے ہیں آپ بھول گئے آپ کو لگا پچھلے میں جبردستری کیسے ہم جیتے ہیں اس بار بھی ہے اس کو بھی ہرا سکتے تھے کوئی شک نہیں لیکن اُلٹا ہوا اُلٹا اس طرح سے ہوا ہرایا ضرور لیکن ٹیم سپریٹ کے ساتھ ایک ہو کر کے کھیلے شیلنگ کائی اور جبردستری ٹکر دی لگنے لگا تھا بیچوں کچھ لوگوں نے ہمت ہار دی تھی کہ ہار جائے گا انڈیا نہیں ہارا کوئی بات نہیں لیکن انڈیا کو احساس ہوا کہ یہ چھوٹا کھیلاری ہو سامنے پوری طاقت لگا کر کھیلنا ہوگا ایک ہو کر کھیلنا ہوگا گلتیاں نہیں کرنی ہوگی یہ احساس بھی گلتی کریں ایک دو کیچ چھوٹ گیا کوئی بات نہیں وہ گلتی سے چھوٹے لیکن وہ ماف نہیں ہوگی اگر بڑے لیبل پہ آرے کی ورڈ کپ آرہ چار اپٹو بر سے شروع ہونا ہو آیا تیس سی طرح سے پردرشن میچ ہے بھارت کا اگلنگ کے ساتھ تو یہ یاد رکھئے کی بڑے بیچس میں آپ کو یہ چھوٹی گلتی بڑی بھاری پڑے گی تو یہ ہوا احساس کی اگلی بار سے چھوٹا ہو یا بڑا جب میدان میں آئیں گے تو پوری جان لگا دیں کو اس کو ہرانے کے لیے یہ نہیں بانے گے کہ ہم اس کو ہرانے ہی سکتے ہیں اتیاتوشواس کے شکار رہی ہوں گے یہ ہوا احساس بھارت کو بہت جبردست ٹکردیش ہی لنکا نے کوئی سندے نے dann же ڈا ڈیا ڈیا ری ڈوا ڈیا ہمیں گیندواجوں کو بھی کم بتا ہو گیا جب ایک بہت بھاری گیندواج ہے اور ہمیں پوری طاقت لگا ہے پورا دل لگا پوری جوش اور جان لگا کر کے جیتنے کے لئے کھلنا ہے یہ تھا فرق دو میچس میں اور یہ ملے دو سبک دو میچس میں جو ایشیا کپ کے سپر فور میں بھارت میں کھلے ہیں کل پاکستان کے ساتھ کھیلا اس کو ہرایا بھوری طرح سے آج بے آلیس رنوں سے ہرایا شریلنکا کو یہ بھی ایک سبک بڑھ جاتے ہیں جلتا ہوں پھر ملتا ہوں آپ سے ریڈیو کرکٹ میں تپ تک کرتے رہے کام سکتے رہے ریڈیو ہندوستان اور بولتے رہے جائشی رام پانی بچائیے سب کو سکھائیے پیل لگائیے سب کو سکھائیے رام رام